خداوند کی زندہ اور پاک کلام میں سے یوسائی کی کتاب اس کا پچاسمہ باب خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیری ماں کا طلاق ناماجی سے لکھ کر میں نے اسے چھوڑ دیا کہاں ہے یا اپنے کرد خواہوں میں سے کس کے ہاتھ میں میں نے تم کو بیچا دیکھو تم اپنی شرارتوں کے سبب سے بگ گئے اور تمہاری خطاؤں کے باعث تمہاری ماں کو طلاق دی گئی پس کس لیے جب میں آیا تو کوئی آدمی نہ تھا اور جب میں نے پکارا تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوا کیا میرا ہاتھ ایسا کوتا ہو گیا ہے کہ چھوڑا نہیں سکتا اور کیا مجھ میں نجات دینے کی قدرت نہیں دیکھو میں اپنی ایک دھنکی سے سمندر کو سکھا دیتا ہوں اور نہروں کو سہرہ کر ڈالتا ہوں ان میں ایک ہی مچھلیاں پانی کے نہ ہونے سے بدبو ہو جاتی ہیں اور پیاس سے مر جاتی ہیں میں آسمان کو سیاہ پوش کرتا ہوں اور اس کو ٹاٹ اڑاتا ہوں خدا مند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بکشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنو خدا مند خدا نے میرے کان کھول دیئے اور میں باگیو بریوستانہ ہوا میں نے اپنی پیٹ پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑی نوجنے والوں کے حوالہ کی میں نے اپنا مو رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا پر خدا مند خدا میری حمایت کرے گا اور اس لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا اور اسی لیے میں نے اپنا مو سنگے خارہ کی ماند بنایا اور مجھے یقین ہے کہ میں شرم سارت نہ ہوں گا مجھے راست باز ٹھہرانے والا نزدیک ہے کون مجھ سے جھگڑا کرے گا آؤ ہم آمنے سامنے کھڑے ہوں میرا مخالف کون ہے وہ میرے پاس آئے دیکھو خدا مند خدا میری حمایت کرے گا کون مجھے مجرم ٹھہرائے گا دیکھ وہ سب کپڑے کی مانند پرانے ہو جائیں گے ان کو کیڑے گھا جائیں گے تمہارے درمیان کون ہے جو خدا مند سے ڈڑتا اور اس کے خادم کی باتیں سنتا ہے جو اندھیرے میں چلتا اور روشنی نہیں پاتا وہ خدا مند کے نام پر تو وقل کرے اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھے دیکھو تم سب جو آگ سلگاتے ہو اور اپنے آپ کو انگاروں سے گھر لیتے ہو اپنی ہی آگ کے شولوں میں اور اپنے سلگائے ہوئے انگاروں میں چلو تم میرے ہاتھ سے یہی پاؤگے تم عذاب میں لیٹ رہوگے آمین